اسلام علیکم برحمت اللہ و ببرکاتہ ناظرین اکرام ہمارے آج کے اپیسوڈ کا پہلا سوال وہ کون سے دو نبی ہیں جو قیامت کے دن ایک ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو نبی ایسے ہیں جو قیامت کے دن ایک ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے سوال سب سے پہلے کس نبی کو پیدا کیا گیا جواب حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا سوال حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے دن رہے جب آپ آخرت قیامت کے آدھے دن کے برابر جس کی مقدار دنیاوی دنوں سے پانچ سوچ سال ہے سوال حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اتارے گئے جواب حضرت آدم علیہ السلام سراندیم میں اور حضرت ہوا علیہ السلام جدہ میں اتاری گئیں اور ان کی ملاقات بقرہ عید کے چاند کی نو تاریخ کو مقام عرفات میں ہوئی سوال حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد غم میں کتنے سال تک روتے رہے جب آپ تین سو سال تک روتے رہے سوال حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت زمین میں ابو البشر اور جنت میں ابو محمد تھی سوال وہ کون سے نبی ہیں جو دنیا میں ہزار سال تک رہے مگر کبھی زمین کا پانی نہیں پیا جب آپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں کی پوری زندگی بارش کا پانی پیتے رہے سوال حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں کون کون سے نبی پیدا ہوئے جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا سو سال کا زمانہ ملا لیکن نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے دو سو سال بعد ہوا سوال حضرت آدم علیہ السلام ناظرین اکرام آج کے اپیسوٹ کا آخری سوال وہ کون سے نبی ہیں جن کے نکاح کا دین مہر ہمارے نبی پر دروت پڑھنا تھا جواب حضرت آدم علیہ السلام کی آپ کے نکاح کا دین مہر تین یا دس یا بیس بار دروت شریف پڑھنا تھا ناظرین اکرام ہمارے آج کے اپیسوٹ کے یہ کوشنز کیسے لگے اور ان کے جباب کیسے لگے آپ کو اور آپ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان سوالات میں آپ کو کتنی کوشنز کے آنسر آپ کو پتا تھے آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور لکھیں ایسی مزید اپیسوٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کر دینا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ریپلائی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے ہم ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان